بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے باہر جاتے ہوئے کبھی بھی اپنی پشت سلیب کی طرف نہ کرتا تھا ایک مرتبہ اس کا بیٹا سمندر کی سفر پر روانہ ہوا اور سمندر بھی ان دنوں تغیانی کی زد میں تھا اسے اپنے بیٹے کی خیریت کے بارے میں ترہا ترہا کے خدشات پریشان کرنے لگے اور وہ اپنے بیٹے کی خیریت کے اطلاعات کا شدت سے منتظر تھا آخر کار ایک دن اسے اطلاع ملی کہ اس کا بیٹا بخیریت واپس آ گیا ہے وہ خوشی کے مارے اس قدر دیوانہ ہوا کہ گرجہ سے باہر نکلتے وقت وہ اپنی عادت کو بھول گیا اور سلیب کی طرف پیٹ کر کے باہر نکلا بیٹے سے ملاقات کے بعد اسے خیال آیا کہ اسے کیا غلطی ہو گئی ہیں وہ فوراں واپس آیا اور دوسرے پادریوں سے کہا کہ مجھے ایک ہزار کوڑے لگاؤ انہوں نے حیران ہوتے ہوئے دریافت کیا وہ کیوں اس نے جواب دیا کہ آج میں نے سلیب کی طرف پیٹ کر لی تھی انہوں نے اس غلطی کو عظیم شمار کرتے ہوئے اسے پورے ہزار کوڑے مارے اسے شدید تکلیف ہوئی لوگوں کا خیال تھا کہ کوڑوں کی اس شدید تکلیف کے باعث اس کے دل سے سلیب کا عدب و اہدرام خدم ہو جائے گا اور وہ اپنے دین سے دستبردار ہو جائے گا مگر اس نے چھوری رے کر اپنے دونوں پاؤں ٹخنوں سے کاٹ لیے اور بولا جو اپنے آقا سے مو موڑے اس کا یہی انجام ہونا چاہیے لہٰذا اگر گمراہ اور باطل عقیدے کے حامل لوگوں سے یہ عمل سرزد ہو سکتا ہے تو ان کا کیا حال ہونا چاہیے جو کہ صحیح عقیدے پر قائم ہیں اسی کے ساتھ ہم اپنے ویڈیو کو لمبا نہ کرتے ہوئے یہیں ختم کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کریں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو سکیں شکریہ